ساتھیوں نمسکار ساتھیوں آج اپنے بات کرتے ہیں کیا آج نوٹیفیکیشن جاری ہوگا یا نہیں ہوگا انٹریشپ کا وہ ایک ان مہتوپن جانکاری کل مکمنتری ایسو گہلوت نے جی نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ جو بے روزگاری بتے کے آخرے بہت اچھے ہیں جو اپنے جو یوزنا چلائی ہے اس میں لگ بگ ویدارتیوں کو کیا بے روزگار بتا دیا جارہا ہے یہ بات ایسو گہلوت جی نے کہی دی ساتھیوں یہ بات صحیح ہے یا گلت ہے یہ تو وہ کھج جانے اور بے روزگار بتا لینے والے ہی اس بات کو جان سکتے ہیں ساتھیوں مجھے نہیں لگتا کہ ان کے جو آنکھنیں بہت ہی شاندار ہوں گے تو بھی ابھی بھی ستر پر تیسٹ بے روزگاروں کو ابھی بے روزگار بتا نہیں دیا جارہا ہے ان کے فرام پینڈنگ پڑے ہوئے نوٹ اپلائیڈ پڑے ہوئے سٹوپ کر دیے گئے ہیں ماتر تیس پرسنٹ کو یہ بھی روزگار بتا دیا جارہا ہے اور ان تیس پرسنٹ کو بھی مانسک شوشن کر کر کے ان کو بتا دیا جارہا ہے دیکھو مانسک شوشن اس لیے بھئی مان لو اس کو آپ کسی میں نے کی ایک تاریخ انہیں دیکھ کر رہے ہیں اس کو ہیں بار بار پریشان کر رہے ہیں وہ دہارتی انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے بتا کب آئے گا کب آئے گا یہ مانسک شوشن نہیں ہے تو کیا ہے اسو گیلوت میں جو گوشنا کتی ساتھی ہو یہ گوشنا تمہوں نے کر دی راجنیتی کو پرابت کرنے کے لیے لیکن ان کی یہ گوشنا ان کے لیے ایک ٹیڈکیر ثابت ہو رہی ہے لیکن یہ وہ چاہتے ہیں کہ بھئی اس بیروزگار بتے کو کسی نہ کسی پرکار بند کیا جائے یا اس کو کنک کیا جائے تو اس کے لیے اس نے ایک انٹرشی بھی ہو جانا چلائی تھی اور دوستو وہ نشتر روپ سے لگو ہونے والی ہے تو کل اس نے جو بات یہی کہی تھی کہ بھائی ہم نے اب تک بیروزگار کو آٹھ سو کروڑ روپے دے دیئے یعنی آٹھ سو کروڑ روپے کا بجٹ بیروزگار کو دے چکے ہیں اور آنے والے آگامی سمیں میں دو ہزار کروڑ روپے کا تارگیٹ ہم نے بنایا ہے کہ آنے والے ایک یا دو سال میں ان بیروزگار کو دو ہزار کروڑ روپے اور دی جائیں گے تو ساتھیوں تو آپ دو ہزار کروڑ روپے لینے کے لیے انتظار رہنا ٹھیک ہے اور دوستو دیکھو اپنا تھوڑے انٹریشپ بات کر لیتے ہیں کہ آج انٹریشپ کا نوٹیفیکیشن آئے گا یا نہیں آئے گا دیکھو ساتھیوں ایسا ہے ابھی تک تو کوئی اپڈیٹ ہے ہے نوٹیفیکیشن آئے گا یا نہیں آئے گا اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا میرے حساب سے تو بھائی بلکل آج کوئی بھی نوٹیفیکیشن آنے کی سنبھاؤنا بلکل نہیں ہے لیکن اتنا ہے جو آپ کا جو بل ہے اپریل کا وہ مئی میں چیار ہزار پہنچاڑے سو کے حساب سے جاری کیا جائے گا ٹھیک نا لیکن نوٹیفیکیشن کو کوئی سوچنا ہے نہیں ساتھیوں تو جاگ روک ہو جائیے نہیں تو یہ کلیوگ ہے کلیوگ میں یہ بے ایمان لوگ آپ کو نہیں جینے دیں گے نا تو بے روزگار بتے کا مان لوگ کسی کو سمجھ سے آ رہی ہے تو اپنے فورم کو جلدی سے جلدی آپ کروا لیجئے ویریفائی نہیں جو ساتھیوں تو بتا آپ کا کہ لوگ کبھی بھی آپ کی فورم کو اسٹوپ کر سکتے ہیں کیونکہ جو روزگار کارل ہے ان کو خود اس چیز کی جانکاری نہیں ہے کہ بچوں کو کیا جانکاری دیں گے وہ ان سے پوچھا جاتا ہے کچھ بتاتے کچھ ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ رینو ہے رینو کی پرکریہ کو کیسے کروایا جائے سب دوستوں کو اندے لوگ بیٹھے ہوئے یہاں پر تو میرا اتنا ہی نمیدن ہے کہ تھوڑا جاگروک ہو کر آپ تھوڑا ایکٹیو ہو کر اپنے کام کو جلدی سے جلدی کروائیے تاکہ آپ اس چوجنا کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں ٹھیک ہے نا دھیان نہ کرنا جب آپ کا فورم ویریفائی ہو جائے گا تو اپرود ہونے میں اسے کوئی دکت نہیں آئے گی سمجھ جرور لگے گا ڈیارہ یا بارہ میں اپرود ہونے میں اتنا انتظار تو سارے ہو کرنا ہی ہوگا ٹھیک ہے دیکھتے ہیں بھئی سرکاری آنے والے سمیں میں دو آزار کروڑ دیتی ہے یا آٹھ سو کروڑ دیتی ہے بھی رمیت ایسی تڑپاتی رہتی ہے نا وہ اس کا انتظار ہم کرتے رہیں گے اور آج کے لئے اتنا ہی کافی کوئی اپرڈیٹ آئے گی اس کی جان کر آپ کو دی جائے گی یا آپ چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں انہیں بعد